ابن عساق نے بھی لکھا ہے ابن عشام نے بھی لکھا ہے البدایہ بن نہایا میں بھی ہے کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نہ کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے بنو عراش ایک قبیلہ تھا اس کا ایک شخص مسلمان ہوا پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا وہ کہتے ہیں میں نا مکہ مکرمہ آیا یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی علان نبوت فرمایا تھا پر وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے غربتوں کے دن تھے کہتے ہیں میں مکہ آیا میں چھوٹا سا کاروباری تھا بے اپاری تھا تاجر تھا میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا شہروں میں بیچا کرتا تھا کہتے ہیں میں نے نا دو اونٹ یا دو گوڑے مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے کہتے ہیں وہ دو اونٹ میں گاؤں سے لائیا مکہ میں میں نے بیچنے تھے جب میں مکہ پہنچا تو پہلی ملکہ آتی ابو جال سے ہو گئی مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا اس کے قریب نہیں جانا کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ تو تعرف تم نے کرایا ہے تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا مکہ میرا کم آنا جانا رہتا تھا قریب نہیں جانا میں نے کہا چلو نہیں جاتے کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آگے اس نے خرید لیے میں نے کہا پیسے تو کہنے لگا کل دے دوں گا اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا موٹل بھی نہیں ہوتے تھے پردیسی بیچارے بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں میرے پیسے دے میں جاؤں کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جل کہنے لگا جا دور جا جہاں سے ملتے ہیں لے لے کہتے ہیں پردیس تھا انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی ککھ جنا تو پارے کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا آپ کی کہتے ہیں جا دور جا میں کام پنے لگا میں نے لوگوں سے پوچھا چودری کام بیٹھتے ہیں سردار کہاں انہیں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیا بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اتبا 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 شہبا اخنص بن شریک قبو سفیان سب بیٹھے تھے میں قریب گیا میں نے کہا مکہ کے سرداروں میں تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں میرے لئے مشکل بن گئی کہا کیا ہوا کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے دو اونٹ خرید لیے وہ میری کل کمائی تھی پہلے تو آج کل کرتا رہا ہے اب کہتا ہے جا دوڑ جا کچھ نہیں ہے میری مدد کرو کہتے ہیں وہ تبا بولا کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے کہتا ہے جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے کہتے ہیں کون ہے بتا میں نے کہا کہ ابو جھال کہتے ہیں اس نے ساتھ ہی نا گردن جکا لگانے لگا وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے تو کہاں الٹ گیا وہ تو پیسے نہیں ملتے کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکلنی یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خود کشی کرتا ہے مہاں اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ مبستہ ہوتے ہیں یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں اس کو بہت بڑا الجاؤ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جب لوگ روج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا ساری عمر یاٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے آپ کو پتہ ہے کل قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں کہتے ہیں میں کھاپنے لگا اب میں کیا کروں گا میری بیٹیاں میرے بچے تو روہیں گے ادھر دیکھنا میری طرف کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے سادہ سا لباس سادہ سا حضور نا کوئی تصویح پڑھ رہے تھے عطبہ نے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد پبتی کسی مزاک کیا کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا اور باقی اسنے لگے مجھے سمجھ نہ آئی کہ پھیجتے بھی ہیں اور ہستے بھی ہیں انہوں نے تو ماذ اللہ مزاک کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے تو وہ کیسے جائیں گے اور ابو جال سب سے بڑا مخالف ہے کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کی غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کہ میری طرف دیکھیں گے تب میں باڑا رہا تھا سیم رہا تھا لیکن کہتے ہیں میں قربان جاؤں ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینہ کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں دو جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو کہتے ہیں دو جملے میں کھل کر رویا دو جملے شرف پہلا جملہ معبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو ایک باری میری یا اکھی یا چون اونا نیتھ رو پون جیسان ہونتے چسکا پہ گیا رونے دا ہونتے چسکا پہ گیا رونے دا تہار میں نے یا ہو زاری دا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا میں نے کہا معبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں پر پردیس میں لوٹ گیا ہوں کہتے ہیں میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر رونے کی بات نہیں میرے کالدے پہ تھبکی دی فرمایا پریشان نہ ہو پہلا ہی جملہ پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے معبوب فرمانے لگے چپ کر آنسو پوچھ لے جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غمزدوک و رضا مجدہ دی جیئے کے ہیں غمزدوک و رضا مجدہ دی جیئے کے ہیں بے قسو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائیں تعلق نہیں پوچھا رشتہ نہیں پوچھا کام نہیں پوچھا پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا میں کئی دنوں کا بھوکا تھا دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا کھانا دیا شہد دیا دودھ پلایا جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرما نہیں لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اونٹ بیچے تھے حضور کو جانتے نہیں ابھی تک دو اونٹ بیچے تھے خرید لی ابو جہل نے پہلے تو آج کل کرتا رہا اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں حضور پردیس میں لوٹ گیا سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے وہ تو نہیں دے گا کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو معبوب نے ہلکا سا جملہ کخ سواد نہیں مشری اندر اصا کھنڈا میچا کھڈٹھییا اے نا ساریاں شہوان نالوں گلہ سجن دییاں مٹھییاں جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چھوڑے ہوتے ہیں اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں دینے کیوں نہیں پیزے دے گا کہ وہ ہلکی سی بات حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ جلتا ہوں یہ کانسلر صاحب کبھی رکابے لکھتے ہیں تو ان کی میر بنی اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں تین سال کا عسان تیرے اوپر چڑ گیا ہے میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودری صاحب پتھ پیسٹ کر رہے ہیں پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بار آکے پوچھتے ہیں گھڑی کرائی یا شرم کرو شرم کرو وارث شاہ مان کریں نہ وارثا نہ رب بے وارثا کر کے مار دیں اگر اللہ نے تمہیں عزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے شرم نہیں آتی کر تک کہتے تھے قوم کے خادم ہے آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیاب اللہ تم سے پوچھے گا حضور نے فرمایا جس کے ذمہ اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ریایہ بنایا اسے اپنی ریایہ کے بارے میں جواب دینا پڑے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قربان جاؤں کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں سادہ سای ماما سادہ سا لباس اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا پر غزور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں کہتے ہیں میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گھنڈا ہے اور معبوب تو بولتے بھی دیما دیما ہے اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے میں سو باتیں کرتا ہوں یہ ایک جواب دیتے ہیں لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے دستک دی بھار نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق کو باطل وہ تو فولات ہے مومن کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ اور اس جملے کے اندر طاقتِ خدائی حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے پیشے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں تو سردار بنتا ہے غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا ان بچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کابنے لگی کہنے لگا جی میں عبیل آیا ادھر سے عطبہ نے بندہ بھیجا کہنے لگا پتہ تو کرو پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے وہ جسوس بھی کھڑا ہے چاہو عبیل آیا جی میں فٹا فٹ پیسے لایا بنو آراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دی اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکاہ اتنا ہے کہنے لگا جی نہیں آئے گی کہتے حضور نے مجھے پیسے دیے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ میرے کام آئے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں مجھ پہ میربانی کی ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں تو اگر اجازت خود بھیک لے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو تو کہے تو جاؤں کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے اس شانو والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نگر پیدا ہوا اس شانو والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا قبلیلہ بتائیں تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا نام چھوڑ تیر کہتے ہیں حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا وہ مجھے کہنے لگا میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا یہ جادوگر ماذا اللہ نہ جانا ساہر ہے کہتے ہیں میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں اگر دنیا میں یہ شانوالے نہیں تو کوئی شانوالا نہیں تو میں دور کے قدموں میں لگا میں نے کہا بیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا مہربانی کریں پڑھائے کلبہ میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا موسیقا